محبوب نے آدم کو سجا رکھا ہے یہ میرا اور آپ کا خیال ہے کہ شاید ان برگی کمکموں نے لائٹوں نے ہمارے اس جہان کو سجایا ہوا ہے تو یہ میری بھی بھول ہے پر یہ ہم سب کی بھول ہے ان لائٹوں نے نہیں سجایا بلکہ اس نے محبوب محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے رشتہ انسان کا خالق سے بلا رکھا ہے بے چک بے چک سبان اللہ میرا ایمان اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ناما صاحب دوسرے مسئلے پر ہر زبان سبان اللہ کہتے تھے سبان اللہ رشتہ انسان کا خالق سے بلا رکھا ہے اور چاند تارے یہ جو نظر پر نور دیتے ہیں ماشاءاللہ چاند تارے جب ہی نور نظر کو دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں ان کے پاس کہاں سے یہ نور آگیا چاند تاروں کے پاس چاند تارے جب ہی نور نظر کو دیتے ہیں ان کے نالین کا سلمہ دیتے ہیں مرے تکمیر نالین سامل عضمت و شان مصطفی عضمت و مقام مصطفی مرے خادری 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 سرمہ جو لگا رکھا ہے جو ان کے نالین کا سرمہ اپنی آنکھوں میں لگا لے وہ بھی نور بانٹا پھرتا ہے تو جس صدیق اپنے پر کو حضور نے سینے سے لگایا اور اس کی شان کرتا ہے سرمہ جو ان کے نالین کا سرمہ جو لگا رکھا ہے اور یہ میں شہر پڑھ کے پھر میں تقریب شروع کرتے ہیں آپ سارے آئے بیٹھے ہیں کوئی بھی اندر ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کا یہ یقین نہ ہو کہ حضور اپنے ملان اپنے آتے ہیں سرمہ جو اندر نہیں مانتا وہ آت کھڑا کرے ہم اسے دکھاتے بھی ہیں حضور کو پڑاتے بھی ہیں سب ایٹھے ہیں ماننے والے ہم تو فقر کرتے ہیں ہم سوچنے والے نہیں ہم ماننے والے ہیں نارائی رسال نارائی رسال ہم سوچنے والے نہیں کہ پتہ نہیں آتے ہیں کرنے جاتے ہیں ہمیں پتہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آتا آتے ہیں بے چاک بے چاک سب آلہ اللہ سب آلہ اللہ بات کرتے ہیں قرآن کریم کی وہ آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آتے ہیں پھر تو وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں ابھی آتے ہیں ہاں آتے ہی ہوں گے آتے ہی ہوں گے سب آلہ اللہ سب آلہ شاید میرے دوست چھوڑا سا پیچھے رہ گئے میں پھر پڑتا ہوں چاند تارے جب ہی رون نظر کو دیتے ہیں ان کے نالین کا سرمہ جو لگاہ رکھا گیا اور یہ میرا دروازہ ہے یہ آپ کے ساتھ کا دروازہ ہے یہ ہمارے مشتاق صاحب کا دروازہ ہے چاہاں کوئی رات کو آئے اور وہ دروازہ کچھ آ کے کہے کہ جناب اللہ کے نام پر کچھ لے دو تو ہم کہتے ہیں بھائی یارہ بچے رات کے ابھی کچھ نہیں دے گئے سب آلہ یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے لیکن یہ فرق ہے عبد میں اور عبد درہوں میں ہوں گا یہ مارے دروازے پر کوئی رات کو آئے تو ہم کہتے ہیں بھائی سب آلہ لیکن یاد رکھو وہ در اور ہے کون سا در ہے کہ جب بھی چاہے صدا کرنے سوالی آئے میرے سرکار میں دروازہ کھڑا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تنبیر نعرے نسان یاد رکھو شان مصطفی نعرے حیثی ناب زیادہ پیس ناب زیادہ مین رسل ناب یہ نعرے پہ بجائے میں چاہنا ان کے نام سے ہم زندہ بات بنے پیٹھیں ہاں ہاں ان کے نام سے ہم زندہ بات بنے پیٹھیں ، ڈانی صاحب زندہ بات بنے پیٹھیں میرے پیٹھیں آئے جب اگر نصبت نہ ہو تو کہاں ہم زندہ ہوا مٹی کے مٹی رہ جائیں گے لیکن ہاں مٹی کے بھی کوئی قطر ہے مصطفیٰ کی نصبت کے حلی ہاں 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 مجالا میری شرکار میں دروازہ خدا رسا ہے آقا آتے ہیں ابھی آتے ہیں آتے ہی ہوگے جہاں سب سے دیکھیں میں محل کے اندر کیا بندہ وہ آتے ہیں ابھی آتے ہیں آتے ہی ہوگے ہم نے یہ سوچ کے محفل کو شدہ رکھا سبحان اللہ ہم نے یہ سوچ کے محفل کو شدہ رکھا ہم نے یہ سوچ کے محفل کو شدہ رکھا تو جب پتہ ہے نا وہ آتے ہیں تو وہ پھر حضور جب آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یوں ماں پرنا گزر ہو گئے سبحان اللہ کل رات کو میں ایک بات پڑھ رہا تھا جنار نے کب کتاب میں لکھتی نہیں لکھتی وہ میں آج میں نے یہ کافی جیر کے بعد بولی سبحان اللہ سامنے ایک جمعہ لکھا میرا مجھے دو ہزار سترہ کا کہ جس موت کی وجہ سے جس موت کی وجہ سے قبر میں دیدان مصطفہ ملتا ہے وہ موت نہیں وہی تو زندگی ہے وہ موت کب ہے کہ یار کا دیدان ملتا ہے وہی تو زندگی ہے وہی تو زندگی ہے قرآن کہتا ہے سارے جشنے نظل قرآن میں آئے رہتے ہو سارا مہینہ قلی صاحب نے قرآن قرآن سبحان اللہ پہلے بڑے قرآن سنے پڑھائے بھی ہیں سنے بھی ہیں لیکن کچھ ذوق اور کچھ شوق کچھ اخلاف سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ تن دن پر ہوتا ہے کہ بندہ پڑتا جائے اور ہم سنتے جائے میں اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے ان کے پیچھے قرآن آپ نے سنا پڑھا اب آپ کو یقین ہو گیا کہ دنیا کی ہر کتاب ایسی ہے جو بندہ ایک دفعہ پڑے دو دفعہ پڑے تین دفعہ پڑے سات دفعہ پڑے بندہ اکتا جائے لیکن یہ واحد قرآن ایسی کتاب ہے جتنی وار پڑھو سبحان اللہ اگر مجھے کیسا کاری صاحب کیسا کاری صاحب کیسا بندہ قرآن پڑے لوگ کہتے ہیں مزا گیا اگر میں کہوں ہم نہیں کاری صحیح صداقتر عشاء قرآن پڑھتا ہو سبحان اللہ کاری خادم بلائے پڑھتا ہو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جناب سبحان اللہ میں نے کہا نہیں تم ابھی آگے پہنچے نہیں سبحان اللہ ازام دینے والے بڑھانے حبشی ہوں سبحان اللہ اور نماز میں قرآن پڑھنے والے محمد مصطفیٰ ہاتھ مارے تکبیر مارے انشاءال اور جب حضور قرآن پڑھتے ہوگے اور پیچھے سننے والے ستیر کہتے ہیں یہ خبر حروقی آزم ہوگے اسمان وری ہوگے مورہ علی ہوگے حضرت اجابر ہوگے حضور جب یہ پیچھے کھڑے ہونے والے حضور کے یہ قناہ ہوں گے آگے پڑھنے والا خدا کا محبوب ہوگا تب دیکھنے والے اور سننے والے صرف انسان نہیں ہوں گے بلکہ خدا کے ذات میں ہوں گے اِنَّا اَنزَلْنَا رُو فِي لَهِلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لحیلت الْقَدْر میں نازل فرمایا ہم نے اسے لحیلت الْقَدْر میں نازل فرمایا پھر خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَجْرَاتَ مَا نِلَةَ جُنْ قَدْرِ تمہیں کیا پتہ جائے رہا تم قرآن کیا ہے صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ کچھے رہے کریں بڑھی آس صبحان اللہ یہ جسے بھضرب ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں باری جاکٹر میں اور جسے نوزمان ہوتے ہیں وہ درہتے ہیں ایک لگا لیتے ہیں بھی جمعہ پیلے بڑی ہو جسے ان کی جوانی میں پرکتے ہیں صبحان اللہ کیا پتہ آپ کی آمین کے ساتھ ہی بندے اٹھ کے آگے ہیں صبحان اللہ یہ بھاک میں نے اس لئے کی ہے سرکار کم ہے وہ قرآن کی بات ہو رہی ہو بندے چہروں میں سکرانے سے بیچا بیچا صبحان اللہ اللہ نماتا ہے ہم نے اس ہے لئیتر قدر میں ناظر فرمایا اب تو بچو فرما پھر فرمایا تمہیں کیا پتہ لئیتر قدر کیا مالک ہمیں نہیں پتا تو خود یہ بتا دیں صبحان اللہ اگلی آن لیلت القدر خین بن الف شہر لیلت القدر تو ہزار مہینوں کی عبادت سے بیتر ہے صبحان اللہ ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف لیلت القدر کی عبادت سارے نہیں بہتے ہیں لیلت القدر کی عبادت ایک طرف تجھے بول کے بتائیے گا لیلت القدر کو جنہی شان کیوں دی گئے یہ میں خاص بندہ اس حلقے کیلئے کہنا چاہتا ہوں مہمان باہر سے بھی تشریف لائیں باہت جالا اور آفی صاحب کی عبادت سے بھی تشریف لائیں جنہوں نے مکھتی سال پروران پسندے پر سمائے تھا صبحان اللہ بڑی بات بڑی بات صبحان اللہ صبحان اللہ سمائے نہیں ہوتا سنو ہم پوچھتے ہیں مولا میں سوال کرنے کا ادھرہ میری طرف دیکھو سارے دن میں میں سوال کرنے نہیں ہوتا یا اللہ کہ اس رات کو لیلت القدر کو اتنی فضلیلت کیوں دے دی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اس رات قرآن اترا ہوتا ہے صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ یہ جنہ پوچھتا تھا اتنی بڑی صبحان اللہ کیونکہ اس رات قرآن اترا ہے اس لیے اس رات کی عبادت ایک طرف ایک طرف ہزار بہینوں کی عبادت ایک طرف صبحان اللہ اب میں تین بٹ پا جملہ کہوں گا تاکہ بندوں کے دنوں کے اندر نقش ہو جائے کیا فیال ہے جس رات قرآن اترے وہ رات ہزار بہینوں کی عبادت ایک سے افتر ہو گئے جس رات دوسری بار کہہ رہاں تاکہ خاموش نہ پھول پھنے جس رات قرآن اترے وہ رات ہزار بہینوں کی عبادت سے پہتر جس رات صبح قرآن اترے وہ ہزار بہینوں کی عبادت سے پہتر جس رات صحیح میں قرآن آتا ہے جس رات صحیح نے قرآن دنیا میں آجا ہے وہ کہتے ہیں بھائی تم ہر سار ملاد کیوں مناتے ہیں حضور کو ہر سار آئی ہے حضور کو اٹھا فائد ہے ہر سار تو بھی آپ مناتے ہیں سار کتے ہیں آپ سے کہ جوزوان آتے ہیں اس سے پوتے شاہی کیا جواب تھے انہیں سنو پھر جواب کیا ہے ماشاءاللہ حضور ایک تفہ آئے تھے ایک تفہ ہو جاتا ہر سار تو ہی نہ حضور آئے تو میں بھی کہتا ہوں یہ قرآن میں تو ایک ہی بار آئے ہاں سباناللہ سباناللہ میں لکھتا قرآن بھی تو ایک بار ایک ہی بار آئے تو ہر سار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حضور کا نندر ہے ماشاءاللہ یہ سما ناک ہے ہمارے میرے اسے معال لکھونے بھئی اگر حضور ایک تفہ آئے ہم ہر سال مناتے ہیں اس نل کو لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہیں حضور کو ایک تفہ آئے تھے تو جواب یہ ہے کہ بھئی قرآن میں تو ایک ہی تفہ آیا ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی قرآن تو ایک ہی تفہ آیا لیکن لات تو بار بار آتی ہے سباہ مصطفہ بھی ایک بھائی رات بار بار وہ ہم ہی آتی ہیں رات بار بار یہ ہم ہی آتی ہیں تو ہم کیا کہے گے جب تک لائشت القدر آتی رہے گی قرآن کا شکر ہوتا رہے گا جب تک مراد کی رات آتی رہے گی مصطفہ کا شکر ہوتا مرائے مخبیر مرائے ریسکار احمد و شام مصطفہ احمد و مقام مصطفہ مرائے حیدری احمد و قرآن ایک سنارے کا مزہ آگیا اگر میں سرکار کے نام پر نہ رکھ جس دن آپ کو میں دعونا تو میرے نام پر سوانے نہ دعو کمی نہ کہنا جب آج یار کیا جائے خیر نہیں جب رہا کیا بات کیونکہ ہمیں یہ تاز بھی نہیں ہے تو مصطفہ کی قدم ہو سکتا مرائے رہا ہاتھ ہوتا آج قرمان مرائے مصطفہ کی قدم ہو پر پیچک پیچک اگر آگے چلوں قرآن پڑھوں اگر آپ سب آگے قرآن کہتا ہے بسم اللہ انتہمان تہیم اور یہ سورہ مضمن میں نے کاری ساکھ پہ پیچھے کھڑی آپ کو سنی قرآن کہتا ہے یہ ایک اپنا میرے ساکھ میں باتا ہے حضور ہی کاری کمری کے سن اس پر سے ایک میں نے اپنے ہاتھ پہ رکھائی ہے اپنے گلے میں پہننے کے لیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے حضور کے قدموں کا حضور کا پتہ اپنے سر پہ بھی ہے اپنے گلے میں بھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن تو یہ کہہ رہے تھے فرشتو نہ پوچھو ہاتھ جاؤ میرے لیے میں جانکہ نے بات کی تو میں بھی کہوں گا جب فرشتہ کہے گا ہاں سناکسہ رکھ جاؤ ہی خائف دے دے میں بھی کہوں گا پہلے پتہ دیکھنو میرے گلے کے اندر کس کا پھر سوال کرنا میرے سے یاد رکھئے یہ سب سے بڑا بڑا ہے غلامی مصطفیٰ سے پڑا کوئی پڑا وہ کہتے ہیں میں غلام کا دیوانہ ہوں محلول نہیں کا پتے اپنے گلے میں ڈالنے والے ہم پی ٹی آئی کے گلے میں پتے ڈالنے والے ہم نے کہا تم جس مرضی ریڈر کے اپنے گلے کے اندر پتے ڈال لو ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے اپنے پتہ دے سیدی مرچھا دی یا نبی آنی سیدی مرچھا دی یا نبی آنی ہاں حاید یا نبی آنی یہ سب سے بڑے ریڈر کا نام نوار شریف نہیں کیا مام بران خان سارے بولو سارے بولو سارے بولو مسجد کے اندر بیٹ کے اندر بولو تو سارے بولو سارے بولو شاہ صاحب ہمارے لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ سارے لیڈر ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں بلدی ہیں یہ بلکر کنہ دار ہیں بلکر سیاہ دار ہیں اس لیے ان کے لیے آپ کس میں نہیں لڑنا کیا آبا خوب ہے وہاں جاہی کیا آبا جس کو مرفید ہو میری اس سے آپ کسی قسم کی کوئی بات نہیں دلاتا میں بس یہ بتا رہا ہوں آپ کس میں نہیں لڑنا بہی تُم نے عمران خان کے علاق کیوں بات کر دی تُم نے نواز شریف کی علاق کیوں بات کی ہمارے جات میں آنا بہی تیرا کھاتا باشیلتا ہے تیرا کھانی بران کرتا ہے نہیں نہیں یہ چابیر مصطفیٰ کی ہے یہ چابیر مصطفیٰ کی ہے یہ کائنات مصطفیٰ کی ہے یہ خدا یہ مصطفیٰ کی ہے وہ خدا مصطفیٰ چیز مصطفیٰ کی ہے سبحان اللہ میں نے محبوب ہر چیز بنا کر تیرے نام کرتی سبحان اللہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی بنا کرتا ہے یہ اولاد کس کی ان کا صدقہ یہ حضرت کس کا ان کا صدقہ یہ عزت کس کی یہ ناد کس کی شمع براد کس کی شمع براد کس کی لیلہ تن قدر کس کی لیلہ تن میدار کس کی حمزان کی ہر رات کس کی ہر رات ان کا صدقہ ہے جب سب کچھ صدقہ ہی ان کا ہے تو پھر مانو نہ ماشاء تو پھر مانو نہ کہ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں جو بھی ہے سرکار کا ہے تو پھر 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 کیوں نہیں آن سرکار دیئے 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 سرکار 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 سبان اللہ سبان اللہ سنتے اپنی زندہ دکھاتا ہے سنا سب سے پہلے جنب کے اندر غنا میں مصطفیٰ جنب سبان اللہ دوسری عمدیں پیچھے کھڑی ایساہی پیچھے ہیں یہ عمدی پیچھے ہیں سارے پیچھے ہیں عمد مصطفیٰ جلدے گیسروں سبان اللہ وہ کہیں گے جناب ہم بھی حضرت تیساد کلمہ پر جنبادر وہ بھی ادا کے نبی تھے یہ جو پہلے جارے ہیں تو یہ پہلے کیوں ہم بات میں کیوں ہم بھی کلمہ پڑھنے والے یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہم بھی جنتی یہ بھی جنتی لیکن پہلے یہ کیوں وہ فرشتہ ایک ہی بات کہے گا جنت میں پہلے جانے کے لیے جنت نہیں ہونا ضروری نہیں محمد نہیں ہونا گی سیدی مرشدی محمد ہی ہونا وہ کیا ہونا ضروری ہے پر محمد ہی ہونا ضروری ہے جنت کے اندر جا کر اور جنتی بیٹی ہو میں سارے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر سے کلام کرے گا اے میرے جنتی ہو کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ وہ بسردت نہیں وہ خوش ہی نہیں جنت میں آکے بھی پریشان ہو غم جدا ہو مالک وہ مزا نہیں آرہا کونسا جب تیرے نام پہ جان دی تھی کرتن کتوائی تھی اس وقت جو تیرا دیدام ملا تھا جو لطف اس وقت آیا تھا وہ اب ان حلوں کے ساتھ نہیں آرہا اب حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اور جنتیوں کے درمیان سے ہر ہجاب کو ہٹا کے کہے گا لو جنتیوں دیدام بھی کرتے جاؤ نعمتیں بھی کھاتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے اندر دار گئے ماشاء اللہ پہلے کاموی جنتیوں نے کر رہے ہیں ہاں کیا رہے ہیں میں نے پھلا آپ کو جانا لوکا ہے کیوں ہم کہتے ہیں حضور کی بنا میں قبر میں حضور آئیں گے حضور میں حضور آئیں گے پھلا اس رات پر حضور آئیں گے مجھے پہلے بول کے بتاؤ کیا ہم انہیں حضور کا سامنا کرنے کے لیے انہیں آپ کو تیار کر لیے ہیں ماشاء اللہ کرنے نہیں کیا ہمارے سجدے پہلانے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سنانے کے لیے سویٹر پہ رکھواتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد کے اندر پیسے پہلاتے ہیں تو دس پردوں کو بتانے کے لیے ہمارے پاس تو ہر عمل کو گلا تو بلحضور کے لیے کیا کیا آپ انہیں بولو سبحان آپ بولو سبحان آپ بولو سبحان میں واپس خزائے پہ آتا ہوں ماشاء اللہ لیکن میں یہاں پر یہ بات بتا رہے کہ نہیں رکھا ہوں آپ بھی خاموش ہوگئے یہ بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں لیکن یاروں سے جویٹ بات بتانا چاہتا ہوں ہمیں بھروسہ نمازوں پہ نہیں خوب ہے اس کا مطلب یہ نہیں نماز خورتوں سنو باہر سے بھروسہ نماز پہ نہیں ہے بھروسہ روزے پہ نہیں بھروسہ حج کرنے پہ نہیں بھروسہ قبلی عبادے پہ نہیں ہے سبحان اللہ حدیث کو اپنے شیر میں لکھ کر وہ سجدے بندوں کے موں پہ مار دیے جائیں جن سجدوں کے اندر خدا نہیں ہوگا وہ بندے کے موں پہ در خدا ہی نہیں ہے اللہ فکر سجدہ اپنا یہ دکھریں تھی وہ کعبے جا کے تواف کرنے ہیں لوگوں کے پیسے پر لوگوں کا مال حراب کر جا کے کعبے کا تواف کرنے ہیں ہاجی ساکھ گئے بھروسہ حج بن جاتے ہیں اور پیسے کس کے تھے قریبوں کا مول جوس کر تو کیا وہاں کعبے کا تواف کر کے خدا ملتا ہے نہیں فرمائے اتنے تواف نہیں یہ صرف چکر ہیں بھروسہ حج بھروسہ حج چکر ہیں پتہ جلا ہر عبادت رد ہو سکتی ہے ضرور پر نہ ہر قلی ہر قلی ختم ہوگی وہاں سامنے میرے مصطفیٰ کی راکھ کریں صبح ایک قلی کا رفض آیا تو میرے دیر نے مات آگئی ابو جار کی ابو جار کی مات آئیے میرے دیر میں بتا دوں سلام اللہ اللہ ابو جار کی ابو جار کا تھوڑا سا میں تعلق کروا دوں یہ وہی تھا جو ہاتھ کے اندر یوں ہاتھ کے اندر اس پکڑ کے حضور کے سامنے آگے کہہ رہا تھا اگر آج تم بتا دونا محمد اربی میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھوں گا میراکہ نے کلمہ پڑھنا تو فیر کوئی دیلی پر انداز دے سلام اللہ بخ بخ تو پورا ہے محمد اربی پتا سنے کلمہ نہیں پڑھنا اسے واسے درمائی میں دس نینہ نے پڑھنا کوئی نہیں کی یار سامنے بندہ کلوتا ہوئے تو کوئی یا سکتا کلو 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 کلوتا تو انہوں کی پتا کی پتا پڑھ نہیں پتا جرے اسے حفید عقیدہ نہیں محمد محمد سباناللہ سباناللہ ایسے حفید عقیدہ نہیں نہیں محمد محمد بتاؤں میراتا فرماتے ہیں میں بتاؤں تیرے ہاتھ پہ کیا ہے جو تیرے ہاتھ پہ ہے وہ بتائے کہ میں کون اسے یا سباناللہ سباناللہ اسے سباناللہ کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی جوانات ہو سکتا ہے آپ کی چیز بتا دیں کہ ایسے کان کو لگایا ایسے وَبَلَا اِلَا محمد ایسے کیسا جاتو کر ہے پتھروں میں بھی جاتو کر دیا کیسا تو پتھر جاتو پجھروں میں بھی جاتو کر دیا اسے محمد انہیں منہ جنہیں منہ دانہ کوئی چیز نہیں بھیتا او بن بنجا مردہ حضور صحابہ کے اندر پیٹ اب سکری بڑی حدیث آپ ٹک میں جو سنا چکا ہوں میں اندر لگاؤں حضور نے صحابہ کے اندر پیٹ کر صحابہ کا مذنمہ ہے معور صدہ ہوا ہے اور یہ کیسا معور ہوا صحابہ سامنے بیٹھیں حضور سامنے بیٹھیں حضور سامنے بیٹھیں حضور دکھونے پیان کرتے ہیں حضور اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کی جو لگتے ہیں جیسے چاند چمکتا ہے اور وہ سامنے پیٹھے حضور میرے آقا نے فرمایا توبہ مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اکلمہ پڑھ لی کنہ کا کیا سعبہ اگرام ایک کاری مبارک کیلو دیتی سعبہ سعبہ بولو رہا سعبہ توبہ مبارک ہو لی من راان امام الکم جس نے مجھے دیکھا میرے کلمہ پڑھ لیا انہیں مبارک ہو اور پھر میرے آقا فرما کہے توبہ اور پھر ایک بار نہیں سب آ سات مرتبہ مبارک ان کو ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا میرے کلمہ پڑھ دے ہو سعبہ 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 نبی تجھے مبارک بات دے گیا سعبہ مہارے تکبیل مہارے سعبہ اللہ کا قرآن بھی دیا قرآن کہتا ہے یہ ہماری نماز نہیں محبوب کی نماز کی بات ہو رہی جی حضور نماز کرتے ہیں ساری ساری رات سب آلاللہ اللہ تعالی نے دیکھا محبوب کے پاؤں مدبرم ہو گئے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں ہوتا رہا کیا مشکل پر پڑھتا ہیں ساری ساری رات حضور ہمارے لیے جنب ان کی اپنی جیناب خدا کے محبوب تھے اللہ تعالیٰ تکب کو بھی باتت کر رہے ہیں شب براہ کو بھی باتت کر رہے ہیں کس کے لیے اپنے لیے نہیں ہمارے لیے حضور اور پھر حضور ساری ساری رات سجدہ کرتے لگو کرتے قیام کرتے پاؤں سوچ گئے قرآن کی آتھتری پڑھنا میرا کام ہے سبحان اللہ کے تسپی کرنا آپ کا کام ہے قرآن کے اندر مزمبر کا مطلب ہوتا ہے پتری چاہتا ہے اور دیوالا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ شایل تحل مصمبر اے کالی کملی والے سبحان اللہ ہمجی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے تو سبحان اللہ کہے اس حضور کی کالی کملی سبحان اللہ اے کالی کملی اورنے والے محمود تُمِن نَئِ لَا اِلَّا قَلِئِ لَا رات کا قیام پھنا کر دو ماشاءاللہ وہ کم ہو گیا سبحان اللہ بات ہو گئی محبوب رات کو تھوڑا کر دو گیا میں نے دیکھے مجمع کردے میں یہ بات کرتا مجھے پتا اب میں برے ایک قسم دے آئے نہیں ہوگا رات گیا تھوڑا کرد پھر ادا بات پسوڑا کمیج دے گیا اتنا کلینا کتنا کے معنی نصفہ ہوں آدھا اس کے آدھا اس کے جتنا کلینا اس کا آدھا اس کے نصفہ ہوں اب ان کس منہ کلینا یہ اس سے بھی تھوڑا کر دو پہلے فرمایا آدھا یہاں سے بھی تھوڑا پھر سوچا محبوب جب میری بارکہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوگا قرآن ترتیر سے پڑھتا ہوگا نہ جانے کتنا نصفہ آتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جب میرا محبوب میری بارکہ میں آدھا پہلے فرمایا تھوڑا کر دو اس کو ابھی کس پیلو کلیلا پھر محبوب کس وچا لطف کس وچا ایمان کی تازگی کس وچا تو پھر فرمایا محبوب آوزد زیادہ کر آوزد زیادہ کر آوزد علیہی بارکہ لیلکرآن ترتیر سے پرشتے ہوگی نجانے کتنا مزالتا ہوگی زیادہ کر دو آوزد علیہی بارکہ لیلکرآن سبحان اللہ پھر فرمایا زیادہ کر لو پہلے فرمایا خورا کر لو باپ میں فرمایا محبوب جتنا آپ کا جی چاہے اتنا اگر میرے بات مجھا رہی آدم سے لے کے ہی ساتھ میں یہ دو تمہیں دینے پہلے فرمایا آدھا پھر فرمایا آدھے سے بھی تھوڑا پھر فرمایا زیادہ کر لو خدا کی حصد کی قسم پورا قرآن آپ کے سامنے پڑا ہے کسی مولوی کے پاس جا کے مجھے ناک ثابت کر کے دکھا دو اتنا نے حضرت آدم سے کہا ہو عبادت کم کر دو بلو سے کہا ہو عبادت کم کر دو ابراہیم سے کہا ہو عبادت کم کر دو نا نا کسی نبی کو بھی یہ نہیں کہا عبادت کم کر دو زیادہ کر دو عبادت کم کر دو زیادہ کر دو عبادت کم کر دو زیادہ کر دو جب باری آئی آمینہ کے لان کی جب باری آئی شرمے کائنات کی فخر موجودات کی سجھے تقریق کائنات کی حاکی میں شچہات کی اعلان خدرت ہوا محمود آتا کرتے آج سے بھی تھوڑا کرتے مالک ہم سوال کرتے ہیں وہ بھی تیرے رسول یہ بھی تیرا رسول وہ بھی تیرے نبی یہ بھی تیرا نبی وہ بھی تیرے پیغمبر یہ بھی تیرا پیغمبر پڑھ کی دفعہ اعلان نہیں ہوا اس کی دفعہ اعلان کیوں ہو رہا ہے یہ اصول کہاں دے رہا اللہ بل باتا ہے میں اپنے اصول دیکھوں یا چہرہ اصول دیکھوں �ورٹいい نا آئی تکری نا آئی تکری نا آئی شادن سوالة نا آئی ہاتھ ہاتھ خوووو ちは استقرات بات اناء اور اناء 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 ان merit اناء ان То ان 왜냐하면 ایتے بھی جانے میں تے قبر دے اندر بھی جانے کہیاں وہ ایتے جانے پسند نہیں ہوتے ہاں او قبر سے جا کے فریشتیاں رویٹ کے پیران دے نے تاج دارے لہتے ہیں تجدوں تھے جا کے جانے میں تھی آنے چھتوں دے رہ کریا تو تاج دارے لہتے ہیں اس سائے بارے پوٹران قریب آتے جائیں ہر نبی کو حضرت موسیٰ کی تورات دی موسیٰ یہ تورات ہے امت پہ جا کے سنا دینا اسی میں حصول ہے اسی میں منشور ہے اسی میں قانون ہے ہر چیز لکھ دی ہر چیز دے دی امت پہ چلے جاؤ جا کے دے دینا عیسیٰ یہ انجیل ہے لے جاؤ اعتاود یہ ضبور ہے لے جاؤ لیکن جب بارے ہی اپنے محمود سبحان اللہ اب تو بولنا چاہئے سبحان اللہ جب بارے ہی اپنے محمود کی نہیں ہوایا محمود یلو قرآن ایک ہی بار دے دیا جا کے امت کو دے دینا فرما محمود تسی جاؤ سبحان اللہ آپ جاؤ دنیا میں جاؤ اگر پتری کمری دوگے سبحان اللہ تو ہم قرآن میں کہیں گے یا ایوحل مرزم اگر موٹی روگے تو ہم کہیں گے یا ایوحل مدسل اگر چہرے پر فضو کر کے مکڑا حسین دکھاؤگے تو ہم کہیں گے بددہا سینہ کشانہ کروگے تو ہم کہیں گے عالم نشرا عالم نشرا اگر قرآن کی آدھ پر سبحان اللہ تو بولو گا اپنے وجود دکھاؤ گے تو ہم کہیں گے اور جب رحمت دکھاؤ تو ہم کہیں گے بماغ اشہ اللہ اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جائیں جو جو آپ کرتے رہیں گے اب اسے قرآن کا حصہ بنا دے گے ابھی تک آپ نے گوھر نہیں کیا کہ جب کافروں نے کہا تھا یہ قرآن تو ہی اتنی خاص کتاب نہیں یہ کہانی اور کسوں کے ساتھ یہ انہوں نے بنا کر محمد عطی نے تمہیں سنا دی ہے حضور کے دل پر بڑا رنج آیا کہ میرے قرآن کو یہ کیا کچھ کہتے ہیں اوپر دیکھا اللہ تعالیٰ فرمہ محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس نے آپ پر بات کی ہے جواب آپ نے بھی دینا محبوب ہمارے کے جواب پر ہم دے انہیں کہو کل فاتو انہیں کہو اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن عام ہے خود لکھا ہے تو ٹھیک ہے تم اس قرآن کی دس صورتوں جیسی دس صورتیں بنا کے لئے ماجہ محبوب یہ نہیں دیا سکتے سبھاناللہ جیاز بھائی پیٹے فرمائے سنو زندگی دیا سکتے ماشا اللہ پہشا اللہ پھر کہیں بھائی چلو محبوب انہیں کہو یہ آفر جو ہے یہ پوری لی کریں انہیں کہو دس صورتیں بنا قرآن کی ایک صورت کیسے صورت دے سبھاناللہ سبھاناللہ سنو تسی نہیں دیا سکتے پیچھے زواز ہے نہیں دیا سکتے چلو اس کے ایک لقص کیا سا سبھاناللہ سبھاناللہ یہ موجزہ ہے قرآن بے چک بے چک لاؤں میں تمہیں زیارت کروا چک بے چک بے چک بے چک جس کچھے زیارت کروا سبھاناللہ 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 یہ قرآن کی کیسے محبتی بولے جشنے مزہولے بہترین یہ قرآن ہے یہ موجود آتا ہے یہ نہیں کہا پورا قرآن نہیں دیا نانا دس صورتیں نہیں معاف کیا ایک صورت چلو معاف کیا ایک لفظ معاف کیا ایک خرقش سبحان اللہ کیونکہ قرآن تو قرآن تھا ہی نہیں ایسا کتنے بڑے جبلے کے لیے مجھے سبحان اللہ کی کوتاز نہیں بھی نظرین میں کیسے سنا ہوں قرآن تو قرآن تھا ہی نہیں حضرت قرآن تو قرآن نہیں تھا تو شاہ صاحب کیا تھا قرآن سے پوچھتے اے قرآن تو پہلے کیا تھا قرآن کہتا ہے میں تو فرقان تھا ارے اج سے جب نیچے اترا تو فرقان تھا تو یہ فرقان قرآن کم بدا بہت شاہ اللہ اللہ فرماتا میرے محبوب سے پوچھو آقا یہ فرقان قرآن کیسے بن گیا فرمایا اللہ نے جب بھیجا اج سے فرقان تھا میرے تک آیا فرقان تھا جب میرے اپنی زمان سے ادا کر دیا آقا نے فرقان تو قرآن بدا دیا نارا تطمیر نارا رشتان عظمت و شان مصطفی عظمت و مقام مصطفی نارا حدوی کس میں نے عظم ہے قرآن کس میں نے عظم ہے قرآن یہ قرآن کو قرآن بنا تھا جو مصطفی نے ادا کیا تو وہ سین بھی لکھ کے لے آتے وہ قرآن نہیں بننا تھا کیونکہ قرآن کو قرآن بنوانے کے لیے زمان مصطفی سے چلا کروانا تھا تو مصطفی تو ایک تھے نہ دوبارہ مصطفی آئیں گے نہ دوبارہ قرآن آئیں گے ایک نکتہ میں اور دینا چاہتا ہوں ایک نکتہ آپ کے لیے میں توفے میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی جانتے ہیں تو مقصد یادا تو نہیں نہ ہو رہا جائے تو یہاں کو جناب رجے پر راہ پوری پوری ایسی تھی کوئی نانا کوئی جو ٹلیکٹ کھیل نہیں ہوتی ہیں کوئی ٹلیکٹ کھیل نہ ہوتا ہے کوئی کوئی ٹلیکٹ کھیل نہ ہوتا ہے کوئی سرے درس میں چاپ چاہو میرے بچے ٹلکو بڑی کھیلے نمازہ سے جو دا دی سو پچھے پچھے پیچھے خوبی بڑیاں گا بڑیاں بس امیدے رہا فتح پیاس آئے جو دا دی دا پچھے پیاس پڑیا نماز پڑیا نماز پڑیا نماز پڑیا نماز پڑیا نماز پڑیا وہ بہن کھی کوئی چاہ رہے ہو تھے کوئی انہوں نے اللہوں نے پہد منہ پاکستان میں اندر باہتر نظر راہے ہی اورے کل کو زادین دوائیں کائدہ دن دعائیں داتی جیسی سارے سمالہ کمیں دار سنامہ کرنے ہوگا سمالہ یہ سارے آکھوں تیس پتی بھول بھول یاسور تیس پتی بھول بھول یاسور حدیر ایک بڑا خکا بندہ کٹیا ہم اندکہ بھی نہیں بول گیا اکو در اندارہی سالے یاسور بھول 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 مجھے گیا ہی سرکاقی نظر پہلے؟ ہی نظر سنو قائدہ کشنی آزاد پاکستان کسنی آزاد کروایا بتا؟ پاکستان کو آزاد کشنی روائے کوئی اتمندہ بولے آن کسنی بتا؟ قائدہ میں یہ نبتہ کرتا ہوں جنہوں نے ہی نہیں سنا ہوگا وہ یقینا مجھے ہاتھ اٹھا کے دعا دے گئے جس نے پہلے دفعہ سننا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اس بندے نے پہلے دفعہ پر خاص سنی پاکستان کو ازار کس نے کروایا کائی جازم نے سوہان کا بیاخر میں مجھے اس کی پوری چاہیئے دعا کے طور پر اس کی دقب آپ نے مجھے دینی ہے جو میں نے آپ کو سنانے دلاؤں پاکستان ازار کائی جازم نے کروایا اور کائی جازم کا نام تھا محمد علی جنات محمد علی جنات محمد علی محمد علی اور پاکستان کو ازار کروانے کے لیے کائی جازم محمد علی کا ساتھ کس نے دیا ان کی پہل فاطمہ لے سوہان اللہ تو بس اب تک آپ کی خموشی مجھے بتا گئی اچھا جیئے پوری بات کریں ہمیں سمجھ نہیں آئی سمجھے نہیں ہوں جہاں محمد علی اور فاطمہ آ جائیں وہاں آزادی مل جاتی ہے وہاں محمد علی اور فاطمہ آ جائیں وہاں آزادی مل جاتی ہیں یہاں بھی آزادی مل جاتی ہے عشر میں بھی آزادی مل جاتی ہے عشر میں بھی آزادی مل جاتی ہے وہاں قرآن کیا میں سورت پر لے لگا تھا بسم اللہ الرحمن چلو آخری بات کرتے ہیں بھی آخری بھی جاتی ہے کہ حضرت کی طرف قرآن کہتا ہے بلکہ قرآن نہیں ساہلیں قرآن کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت قدیم ہوگا حضرت عیسیٰ آئے کتاب بھی ساتھ لے گیا ہے گئے کتاب بھی واپس ساتھ چلی گئے چلی گئے جناب موسیٰ آئی کتاب لے گیا باپس گئے کتاب بھی ساتھ چلی گئے صحیفے جنہی کو محبہ محبہ آئے رحیم علیہ السلام صحیفے لے گیا واپس پڑتے صحیفے بھی واپس آدم بھی آئے صحیفے لے گیا آئے واپس گئے صحیفے بھی ساتھ گئے لیکن آپ نے غالت کرنا ہے حرمی بھی آیا کچھ نہ کچھ لے گیا جب گیا آپ ساتھ صحیح پہ بھی واپس کتاب بھی واپس آقا بھی آئی قرآن لائی آقا رہے قرآن یہی یہ تقریب میں نے کئی اور کی اوتیم مجھے اندازہ کھا کے ہر بندہ مجھے مسکران کے دیکھ رہا ہوتا لیکن ابھی میں اندر ایک دو بندے مجھے پرشان ہو جائے آدم آئے کتاب لائے آدم گئے کتاب بھی گئی جناب نو آئے صحیفے ملے نو گئے کتاب صحیفے واپس جناب ابراہیم جناب عیسی جناب موسی آتے گئے کتاب صحیفے لاتے گئے واپس گئے صحیفے بھی واپس کتاب بھی واپس حضور بھی آئے قرآن بھی آیا حضور بھی قرآن یہی ہے وجہ کیا ہے قرآن سے پوچھ لیں یا مصطفیٰ سے پوچھیں سباہ جنابی نے بھی آتا ہے وہ آئے ساتھ امانت داتا ہے ساتھ کہوں مصطفیٰ راپس نے داتا ہے لیکن قرآن کا یہی موجود رہنا اس باقی دلیل ہے کہ قرآن پر موجود ہے مصطفیٰ پر موجود ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک لفا حادث تھا کہ نعرہ رسالت جواب امانت دانی سے مراتا ہے انشان پر دیئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور قرآن حضورد ہے تو اس کا مطلب حضورد بھی موجود ہے اگر کسی کو نظر نہیں آتے وہ اس کی نظر کا علاج کروانا چاہیے ورنہ آج بھی کئی بابی ایسے بیٹھے ہیں حضرت میاں شیئر کو بسر رکھو ایک بندہ آگیا پاس آگی کہتا ہے جناب حضور حاضر و ناظر حضورد ہے لیکن نہیں آپ نے فرما بس کا بات دسانگین پارے جناب پانی پیو وہ پیانے کے اندر پاس لیا ہے بابا جی کہا پیو انہیں ہاتھ پی پانی بھگرا حضرت فرواتے پیتے ہیں اس نے کہا کیسے پیئیں مدینہ نظر آرہا ہے بابا جی کیسے پیئیں مدینہ نظر آرہا ہے آپ نے فرمایا جنیا اگر کوئی یہاں بیٹھ کے مدینہ دیر سکتا ہے تو مدینے والوں وہاں بیٹھ کے تجھے ہی دیر سکتا ہے تجھے بھی دیر سکتا ہے یہ قیامت قدیم ہوگا مدینہ فرماتے ہیں کہ یوں کچھ لوگ آئیں گے ان کے ساتھ پر تاج ہوگے اور ان تاج کی روشنی اتنی تیز ہوگی اتنی زبردست ہوگی کہ دیکھنے والے لوگ کہیں گے مولا یہ فرشتیاں ہیں یہ بات پلائکہ ہے فرمایتے ہیں نہیں یہ فرشتے نہیں آ رہے یہ میرے محمود کی امت کے حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں جب حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے تو حافظ قرآن کی شان گائے حافظ قرآن کی شان گائے صاحب آرہ اور صاحب آرہ محمود اپنی تقلیق قدم کے میں نگاؤں آپ یہ ہیں میرے جیسے حافظ قرآن صاحب جیسے حافظ کہ جس کے سر پہ جس کے باپ اور ماں کے سر پہ تاج اتنے چمک داد ہوگے کہ حسن کے میدان میں لوگ سارے حیران ہو جائیں گے لوگ سارے پریشان ہو جائیں گے اور ضرور قرآن مصطفیٰ ضرور مجھے بتاؤ تو صحیح حضور کی امت مجھے بتاؤ تو صحیح اگر ہمارے جیسے قناہ دار سنتے کے والے دین کی شان اتنی ہوگی تو جس محبوب تر قرآن اترا ہے اس کے باپ اور دین کی شان سنانا ہوگی چلو ایک اور آخری بات مولانی کی میں بھیبتے چلتے یہ دیکھا ہے نا جیدر تھوڑی دن پوڑا نعرہ حادری حادری نعرہ حادری سنو وارنل قرآن پڑھنے والے بھی بڑے بڑے نظر آئیں گے کوئی ایسی کے لیچے قرآن پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں واہ واہ کوئی تنکے کے لیچے قرآن پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں واہ واہ لیکن کوئی ایسے کی ہیں جو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہیں واہ واہ کہنے والوں میں صرف مخدوق نہیں ہوتی خالق تھی اگرہ حسین نے کمال کر دیا لیکن یاد رکھئے ہم جیسا آپ سے قرآن صاحب آپ کتنی منٹ کے سبارہ پڑھتے ہیں اتا بڑا رہا ہے کوئی بڑا تیز آپ یہ کرنا جی اوہ بی میں چپاڑ رہے گا پورا سبارہ اے رسانِ عدی سبحان اللہ برابری نہیں کری انہوں نبی نبی ہی راکھیا سبحان اللہ نہیں تمجھے یا علی انتا عقی فی الدنیا والآخرہ آخرہ اے علی آخرت میں ہر رشتہ ختم ہو جائے گا انتا عقی فی الدنیا دنیا میں بھی میرا رشتہ دار ہے والآخرہ جب کسی کا رشتہ سلامت نہ رہ گا تو تب بھی میرا بھائی ہو گا اور علی مرا بیٹھا سبولے زمین مولی زمن مولا علی مولا علی مولا اور یہ ہے شان آپ نے فرمایا ہم پڑھتے ہیں آٹھ گھنٹے میں توجہ رکھنا نوزو آج آج گھنٹے میں لیکن یہ شان علی کی یہ مقام علی تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رقاب میں قدم رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسرے میں قدم رکھتے تو قرآن مقبل کرتے ایک سپارہ نہیں دو سپارے نہیں پورا قرآن ہے سپارے ہوا آپ کو شاہدی مکلی نہیں ہے کتنا آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے مدر کو یہاں سے بہا جاتے ہیں یہ کتنا ٹائم لگتا ہے حضرت دس سیکنٹ آٹھ سیکنٹ چلو منٹ کلا لو منٹروں کو منانا بھی دوتا منانا بھی دوتا چلو جیسے تم کہتے ہو اُکے عدہ نے دھر آگتا ہے حسین نے چروہ دھر آگتا ہے اُدھے نے قرآن پڑھا ہو پجنٹ پڑھے جا سکتا میں نے کہا یہ تو کمار ہے وہ کہاہ علی نے کیسے پڑھا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ پورا قرآن یوں پڑھا جائے میں نے کہا ہاں یہ تیرے میرے لئے نہیں ہو سکتا وہاں کی بات نہ کر کیونکہ حضرت سبحان نے کہا تھا کون ہے آپ پھر سے ایسا جو ملکی پلکیس کے آنے سے پہنے اس کا تخت میرا سامنے دائے جن کھایا ہوا ان میں سے ایک دن دیو کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت مہن آتا ہوں کب نہ ہوگی حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہنے یعنی گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا لگی گا لے آنگا اس کا مطلب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا میری مجلس میں ایسا بندہ بھی موجود ہے جو اس سے پہلے بھی لاسکتا ہے اما اپنے اور کھڑا ہوا ایک اور بندہ کھڑا ہوا کون جس کے پاس اندہو علم منر کتاب قرآن کتاب کا علم تھا کتاب میں سے منر منر سے ساری کتاب کا علم نہیں تھا کتاب میں سے ساری کتاب پر موتا پھر اور بات تھی اندہو علم منر منر کتاب اس سے پاس کتاب میں سے علم تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت میں لاتا ہوں کب تک نہ ہوگے حضور کب نہ آئی یک تک تھا ہی نہیں گتر بکھ آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے دیا ہوتا آپ آنکھ بات میں جھکوگے تک پڑا ہوتا آپ جملہ گہ دوں آپ سب کو تحفہ دے دوں یہ ہے وہ تحفہ آپ نے آنکھ جھکی تک پڑا تھا یہ ہے وہ بات وہ حضرت میں لکھتے ہیں اس نے کہا اللہ اور تک پڑا تھا یہ بات ہے حضرت سنیمان علیہ السلام کا دلی اللہ کہے تو تختہ جاتا ہے محمد کا بنی اللہ کہے تو محمد پڑا تھے وہ سب نے تک پڑا تھا اب ہاتھ میرے آگے نہ جھوڑو ہاتھ سنیمان علیہ السلام کے آگے جھوڑو اور پوچھو آپ کے ولی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ یوں تک مل کے سباب سے لے آیا وہ کہیں گے بھائی ولی تھا نا ولی کے پاس اتنی طاقت تھی وہ ولی کے پاس میں کنجابی کہہ رہا ہوں جس سارے سمجھ جاؤتے ہیں ان آخر ولی سی نا میرا میرا سلیمان کا ولی سی انہیں کل انی طاقت ہے سی کہ ایجکار کے تخت لے آوے جرح ولی کا مقام انہوں نہیں سوئے سکیا علی کا مقام کی بھی کیونکہ ولی کو ولایت ملتی ہی تب ہے جب مولا علیہ السلام سیcra آنلا ای ایشق کی؟ خود رہ چہرہ مسکرا فرے ساری یہاں سب چہرہ مسکرا فرے اے ا��ی میہرک bor Fantasy ایک نالا او لو شر میں پڑھنے کا شر میں فرنا کھے نالا Dual نشیغی نالاڑےuba اقنا٩ki gluten نم ناک اونہ چاہی دا اگری 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 علی علی کرو زی علی مانکود مانکود صدیق 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 صمان صدیق سارا دل دا جانی سارا سونا لیڈر تم مست کل اندر تم مست کل اندر تم مست کل اندر سارا اور یہ میں نے نا رکول بائے اس لیے کہ یہ لاکھ ستائیس بھی لاکھ تھی تاکہ قرآن کا ذکر بھی ہو جائے صحیح میں قرآن کا ذکر بھی ہو جائے اور جسے حضور نے خرماتا آنا مدینہ تلین میں عظم کا شہر ہوں فالی تل باپ وہاں اور علی اس کا دروازہ ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو جسے مصطفیٰ باب علم کہتے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں آباد شاہت رکھیں آمین قرآن کا علم رکھنا یہ کتنے بھی بچے نوزمان بیٹھیں ہیں آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اگر چار بچے ہیں تو اندر سے مجھ کو حافظیں قرآن میں بنائیں یہ ہاں یہ ساتھ پشتوں کی باب ماشاء اللہ اب آپ سارے ایک دفعہ مسکران میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کیسے سونی رات جیسے کہ کٹھے ہوگے مسجد اندر بے کے نبی نبی بھی ہویا علی بھی ہویا سبحان اللہ رمائے ہندری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی حافظِ قرآن ان کیا Sersa بھائی صبح ہانا نا بہت شاری بہت شاری حافظ قرآن این جیسا ہو سات پشتوں کی پخشیش کرواتا تو حافظ قرآن علی جیسا ہو بہت شاری کیا بہت شاری بہت شاری بہت شاری حافظ قرآن این جیسا ہو سات پشتوں کو پرشبہ دیتا ہے تو حافظ قرآن علی جیسا ہو ہو جی حافظ قرآن کے والد ہے نا جنت پہ تاز ہوں گیا ان کے والد کو جنت پہ تاز میرے والد کو جنت پہ تاز حافظ قرآن کے والد کو جنت پہ تاز میں نے کہا بھئی ایک تو آٹے کروں میں نہیں نہیں اللہ قرمایا کیا کہ بس قائم ہے یہ اپنی تھانتے جس ہاتھے لن کا حافظ ہو جا گئی وہ دے پہ جنت پہ تاز کرتے رہے ہیں علی نے باپ رہی ہے تو پھر علی کے باپ کو جنت پہ تاز ملے گا بھئی جیسا حافظ پیسا کا آج ہے تو علی سے پہا تو حافظ ہے کوئی نہیں ہے اور وہ کسوٹی اور تھی صحابہ اکرام کے دور کی کہ صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہوتا تو دھرما میٹر کے لیے نامِ علی تھا اور چیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا کہ بندہ پکا ہے کہ منافق ہے مومن ہے کہ منافق ہے ہم بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتے تھے ہم علی کیوں؟ کیونکہ ایمان کی پہچان علی مرتضہ تھے اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی جہاں آپ کچھ حق پڑے نہ ادھر ہی شروع کرنا علی 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 اور پھر کہنا تصویر کائنات کا آخاش ہے علی دل کو جگہ دے ہو احساس ہے علی اے بندہ مومن تیرا دل کی اود آس ہے نالہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی سب из starts پھینس ہی سوالاکھنا رہے حدری 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 آمد مستفا ملع اللہ آمد مستفا ملع اللہ حدر اے درمیان چھوٹ بڑا خواستہ دے ایک مونی صاحب جہنم کی راعتبتہ سنا رہا ہے جہنم کیا دوتہ کیا ایک بندہ نے درمیان چنا رہا ہا ہے موسیٰا کرنے کہا تھا بندہ بڑھا جی جہنم پر انہارا ہوتے مارے بڑھا جی تھے انہارا ہوتے مارے بڑھا جی تھے انہارا ہوتے مارے بڑھا جی تھے انہارا ہوتے ہیں بھائی میرا باپ ہو جنت میں تاج ہے یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن ہاتھ میں دے دیا بڑھا بڑھے فتحے میں کوئی بات نہیں ہے کور صحیح کم از کم مسجد کے اندر بیٹھ کے محرام کے پاس یہ بڑی عظمت باری جگہ ہے آپ جنہیں قرآن پکڑ کے صحیح ذاتہ ہو کہ میں چھوٹا سا جھونا دینا چاہتا ہوں حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ قیامت کا دن ہوتا جاپ کے درد بوجوانوں آگے اوکے بیٹھ جاؤ آپ کو یہ بات بولنے نہیں پائے گی مجھے حضور کی شان سنانے کے لئے